بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کینیڈا امیگریشن کی ایک گوڈ نیوز ہے اور وہ ہے کینیڈا کا مشہور پروونس ہے البرٹا اس کی ایک بغیر جوب آفر والی اسٹریم ریسنٹلی اوپن ہوئی ہے گزشتہ سال جب سے یہ عالمی وبا کا سلسلہ شروع ہوا تھا البرٹا کے کئی پروگرام جو آؤٹسائٹ دی کینیڈا ہیں ان کے لیے بند ہو گئے تھے تو اب یہ جو اسٹریم اوپن ہوئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو آؤٹسائٹ کینیڈا ہیں اور یہ بغیر جوب آفر ہے وہ لوگ جو پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش یا کسی گلف کنٹری میں دوبائی میں ہیں وہ لوگ اسٹریم کے لیے اب پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اس کی کیا ڈیٹیل ہے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کینیڈا اوپن ہو گیا ہے دوبارہ آپ کو پتا ہے کئی کنٹریز سے بائیومیٹریک اس کی فلائٹس یہ شروع ہو گئی ہیں جہاں سے نہیں ہوئی ہیں وہ جیسے انڈیا ہے وہ اگلے مہینے کی باعث تاریخ سے وہاں سے بھی تمام سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستان سے اور گلف سے یو ای سے دوبائی سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے تو جن لوگ کے کام پینڈنگ تھے اب وہ پروسس ان کا تیز ہوگا البرٹا ایمیگریشن یعنی اے آئی این پی کے پروگرام کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ریسنٹلی اپنی کمیونٹی پوسٹ میں ایک ہمارے ویورز ہیں سبسکرائبر ہیں جن کی کینیڈا سے جین من انٹرویو کال آئی ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو جا بوفر بھی ملی ہے لیکن وہ میں نے اس کا سکرین شوٹ اس لیے شیئر کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو لیگل پاک پی کی طرف انکریج کیا جا سکے کچھ دن پہلے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے میرے ہی نام کا میری جو چینل کا لوگو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے فیک لوگو استعمال کرتے ہوئے اور لوگوں کے کمنٹس کے نیچے نمبر شیئر کرنا شروع کر دیا جبکہ میرا نہ کوئی فون نمبر ہے نہ ہی میں واتس ایپ یوز کرتا ہوں اگر آپ میں سے کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تو یہ میرا ایمیل ایڈرس ہے آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میں ایمیل پہ ہی لوگوں کو جواب دیتا ہوں اور زیادہ زیادہ فیس بک پہ یہ کیا ہے کہ یہ فراڈ ہے لوگوں کو تھگنے کا ایک طریقہ ہے تو اگر آپ میں سے وہ لوگ جو پروسس کو فالو نہیں کریں گے اور ایسے فراڈ لوگوں کے جہاں سے میں آئیں گے تو وہ نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے اور سکرین شوٹ وہ جو سکسیس فل کیس ہے وہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں یہ ناممکن اس کو یا مشکل وہی لوگ کہتے ہیں کہ جس میں ان کا کوئی انٹرس ہوتا ہے اگر آپ کینیڈا سے جوب آفر لینا چاہتے ہیں چاہے آپ کسی پروینشن نومینی پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ورک پرمیٹ کے لیے تو میں آپ کو اس کے دو تین افیکٹیو طریقے بتا چکا ہوں جس کا مختصر میں دوبارہ آپ کو دھورا دیتا ہوں آپ نے اپنی ریزیو میں کینیڈین اسٹائل کے مطابق بنانی چاہیے کہ آپ نے جوب بینک کینیڈا جو آثنٹک ویب سائیڈ ہے اسی طرح جو پروینس کے اپنے جوب بورڈ ہیں وہاں آپ نے پوسٹنگ دیکھنی ہے اگر وہاں لکھا وہاں آتا ہے اگر وہاں ایمیل ایڈرس ہے اگر ایمیل ایڈرس نہیں ہے کمپنی کی ویب سائٹ یا کمپنی کا نام ہے اسے آپ گوگل پر سچ کر کے اس کمپنی کے کانٹیک آس پیج میں جا کے ڈائریک آپ ویکنسیز اپلائی کریں ڈائریک آپ اپنے پروفیشن کے مطابق جو کینیڈین کمپنیز ہیں وہاں اپنی ریزیو میں دیں اب جیسا کہ کینیڈا میں بزنیسز آہستہ آہستہ اوپن ہو رہے ہیں فلائٹس انٹرنیشن فلائٹس ویزاز امیگریشن اس کا سلسلہ بھی تیز ہوا ہے تو جو بزنیسز چلیں گے تو لوگ کے لیے اپروچنیٹیز بھی پیدا ہوں گی بہت سارے لوگوں کو جواب نہ آنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ سب جگہ بند تھی لوگ ٹاؤن تھا تو آپ لیگل پروسیجر کو فالو کریں اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو طریقے میں آپ کو بتائیں اپنی ریزیومے میں اپنا اینو سی اکوپیشن کا اور اسکل ٹائپ وہ ضرور مینشن کریں ٹو دی پوائنٹ اینو سی بنائیں اس میں کسی قسم کی پکچرز اور لوگوں وغیرہ نہیں لگائیں فارمیٹ میں کہیں لوگوں کو دے چکا ہوں آپ کو جہاں سے ملتا ہے کینیڈین ریزیومے کا آپ لے لیں نہیں ملتا آپ مجھے ایمیل کریں میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لوگ جن کا پروفائل بہتر ہے جو لوگ الیجیبل ہیں لیکن ان کے ایسے پوائنٹس نہیں بنتے کہ وہ ایکسپریس انٹری یا پین پی میں سیلیکٹ ہو سکیں تو ان کے لیے میں نے آپ کو ایک سولیشن بتایا تھا میں نے جو اوثینٹک کینیڈا کی اوفیچل ایمیگریشن کی ویب سائٹ ہیں وہاں سے ہر پروفائل جیسے سسکیچ ون ہے پرنس ایڈ ورٹ آئیلینڈ ہے نیو بونز ویک ہے ان کے جو ریجسٹرٹ وہاں ایمپلائیمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی پوری میں نے لسٹیں خود تیار کی تھی کیونکہ میری انٹینشن یہ ہوتی ہے میں کبھی بھی کسی کو دیکھ کے ویڈیو نہیں بناتا ہوں جو best to my knowledge ہوتا ہے میں اسی کے مطابق ویڈیو بناتا ہوں اسی طرح آپ میری ویب سائٹ پہ بھی آرٹیکل دیکھیں گے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں لوگوں کو کوئی سولیشن دینے کی کوشش کروں تو جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ظاہر ہے سارے لوگوں کو تو کامیابی نہیں مل سکتی لیکن جو لوگ continuous efforts کرتے ہیں انہیں سکسز ضرور بلتی ہے اب آئیں دوستو اپنے ٹاپک کی طرف جیسے میں نے آپ کو بتایا Alberta کی کئی سٹریم تو ایکسپائر ہو چکی ہیں جو آؤٹسائیڈ لوگوں کے لیے تھی تو اب کافی عرصے بعد Alberta یعنی AINP کی یہ سٹریم جسے Express Entry سٹریم Alberta کہا جاتا ہے یہ open ہوئی ہے اس میں apply کرنے کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی Express Entry Federal Express Entry میں آپ کی profile ہے وہاں provinces or all territories اس کا ایک option ہوتا ہے اس پہ آپ نے check لگا رہن دینا ہے ساتھ آپ نے Alberta کو بھی check لگانا ہے یعنی اس کو select کرنا ہے اور اپنی settings save کر دینا ہے اپنی profile میں اس کے بعد اگر Alberta immigration یہ سمجھے گا کہ وہ آپ کو NOI notification of interest بھیجے کیونکہ جب آپ نے select کیا یہ آپ کا expression of interest submit ہو گیا تو اگر آپ کو notification of interest آتا ہے تو immigration آپ کو آگے کا process خود بتائے گا تو دوستو یہ good news تھی بہت سارے لوگوں کے لیے جن کی profile ابھی تک موجود ہیں اور وہ Alberta میں apply بھی کرنا چاہتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو کینیڈا سے job offer لینا چاہتے ہیں ان دونوں چیزوں کو میں نے اس ویڈیو میں cover کیا ہے تو اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ مجھے email کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی kindly comment میں مجھے ضرور بتائیے گا اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل پکس ٹک کو subscribe بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ